یہ اس بارے میں مجھے بڑی ایک اچھی دل چاہا آپ کے ساتھ میں کروں اللہ سے محبت کے بارے میں ایک شاعری کا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں بڑی اچھی شاعری خدا میری جتنی بھی میں نے کوئی گیت کانا بھی سنا ہوا ہے نا تو کسی کا دوڑا مائیا مجھے یاد ہے وہ ساری خدا کی محبت کے ساتھ ہی ہوتی ہے بڑا چب سباہ میں مست خرامی گلوں میں بھونہ رہے شاعر کہتا ہے اپنے بارے میں خاتون نے دیکھو شیر لکھا اس نے کہا کہ ہوا ٹھنڈی مٹھی نہ چلے اور خوشبوں میں پھول بھی اگر جاتی رہے یعنی اے اللہ اگر کوئی ساتھ چھوڑ جائے میرا اپنا یا پرایا تو کیا سباہ میں مست خرامی گلوں میں بھونہ رہے تیرا خیال اگر دل کے رو برو نہ رہے تیرا ہی خیال میرے رو برو اگر نہ ہو تو پھر میرے لئے تو مہار تم اے اللہ آپ کی وجہ سے ہے میں اگر لوگوں سے مخاطب ہوں تو آپ کی وجہ سے ہوں میرے جو رشتیں آپ کی وجہ سے ہیں آپ ہی اندر سے نکل جائیں گے تو وہ ہوا کے اندر مست ہی نہیں رہ جائے گی اور پھول کی خوشبوں نہیں رہ جائے گی جب محبوب ہی نہ رہا تو آدمی کو چمن کیا کرے گا اس کا دل لگا ہمیں کیا ہے جو رنگ ہے چمن پر ہمیں کیا جو فصل بہار ہے اگر رنگ چمن پر بہار آئی ہے اور رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں لیکن محبوب نہیں ہمیں کیا ہے جو رنگ ہے چمن پر ہمیں کیا جو فصل بہار ہے تیرے بغیر ہر ایک آرزو ادھوری ہے جو تُو ملے تو مجھے کوئی آرزو نہ رہے ہے جستجو میں تیری ایک جہاں کا درد و نشات تُو کیا عجب کے کوئی اور آرزو نہ رہے تُو زوکے کم تلبی ہے تو آرزو کا شباب ہے یوں کہ تُو رہے اور کوئی جستجو نہ رہے کتابِ عمر کا ہر باب بے مزہ ہو جائے کتابِ عمر کا بچپن سے دیکھ رہا ہوں نائنٹی ون سے جب میں اہلِ حریص ہوا مولانا کے پاس آر کر کے تو دس گیارہ سال کا تھا پھر اس کے بعد کی ایک الگی داستان ہے میرے سال تو فرمایا کتابِ عمر کا لڑکپن بھی گیا بچپنہ بھی گیا مصومیت بھی گئی پھر جوانی آئی جوانی کے بعد دھیڑ عمر میں جا رہا ہوں بڑھاپے کی طرف بال سفید جا رہا ہوں کتابِ عمر کا ہر باب بے مزہ ہو جائے جو درد میں نہ رہوں اور داغ تو نہ رہے اللہ وہ کیا ہو درد تیرا اور وہ سارے دکھ جتنے تیرے ہوں گے وہ پھر میری تو زندگی کا مزہ دردوں سے ہے حالانکہ درد سے مزہ نہیں آتا درد سے تو کلیف آتی ہے فرمایا کتابِ عمر کا ہر باب بے مزہ ہو جائے جو درد میں نہ رہوں اور داغ تو نہ رہے تیرا نشان رہنا چاہیے اللہ خدا کرے وہ افتاد آ پڑے ہم پر کہ جان و دل رہیں اور تیری آرزو نہ رہے آ جائے مجھ پہ کہتا وہ مصیبت ٹھیک ہے نا کہ پھر اس کے بعد ہم پہ وہ دل نہ آئے کہ تیرے بغیر ہم رہ سکیں تیرے خیال کی میں دل میں یوں اتاری ہے یعنی ایسی شراب پی کہ کبھی شراب سے خالی میرا سبو نہ رہے وہ دشت درد سے ہی تم سے واسطہ تو رہے رہے یہ سایہ گیسوے مشکے بو نہ رہے کرو ہمارے ہی زخموں سے روشنی تم بھی بڑا ہے درد کا رشتہ دوئی کی بو نہ رہے نہیں قرار کی لذت سے آشنا یہ وجود وہ خاک میری نہیں جو کوبہ کونہ رہے کہتا میری تو خاک ہی ہے ایسی بنی حجرتوں کے لیے کہ کوبہ کون اگر کوئی خاک تمہیں پڑی ہوئی نظر آئے نا میری بٹی کی لوگ کہ یہ کاش صاحب کی قبر ہے تو تم نہ ماننا کیونکہ کاش صاحب کی قبر کی جو بٹی ہے نا وہ کوبہ کون وہ پھیلتی ہے وہ بھی حجرتوں میں ہی پھر رہی ہے کہتا نا اس کی ذات میں چین نہیں آنا اللہ کے علاوہ اس لیے کہا نہیں قرار کی لذت سے آشنا یہ وجود یعنی میرے وجود کو کوئی سکون کی کوئی لذت نہیں وہ خاک میری نہیں جو کوبہ کونہ رہے وہ میری قبر کی بٹی نہ سمجھنا جو ایک جگہ ٹک کر بیٹھی ہوئی ہے سفر طویل ہے اس عمر شولہ سامان کا عمر کیا ہے شولہ کی من جلی ختم ہو گئی مگر سفر بڑا طویل ہے اللہ نے کہا ہے حضرت علی دھاڑی پکڑ لی اس طرح فرمایا آہ عمر قلیل ہے اور زادہ راہ بھی قلیل ہے اور سفر انتہائی طویل ہے عمر اور زادہ راہ قلیل ہے اور سفر انتہائی طویل ہے کہا ساٹھ سال میں مجھ تک پہنجا اور زادہ راہ بھی تھوڑا کھانے کو کم پیٹرول صرف لاہور جانے تک کا فرمایا ہم مکہ بیٹھیں پہنچ جلدی سے سفر طویل ہے اس عمر شولہ سامہ کا وہ کیا کرے جسے جینے کی آرزو نہ رہے جسے جینے کی آرزو ہی نہیں وہ لمبا سفر کیسے طرح سے تہہ کر سکتا ہے وہ تو خود مرنا چاہتا ہے سب Paradise easily